السلام علیکم کیسے آپ سب بہت دنوں بعد مجھے موقع ملا ہے ووک کرنے کا اور میں جی ووک کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ میں گبشہ بھی لگاؤں گا اور ویلکم ٹو مائے ولوگ اور ابھی جو ہے میں کم سے کم دو کلومیٹر ووک کروں گا اور میرے ایک دوست ہے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں وہاں پر تو پھر جی میں اس سے بھی ملوں گا اور آپ سے گبشہ بھی ساتھ ساتھ لگاؤں گا یہ جی میرا ووکنگ ٹریک ہے اور یہاں پہ میں ووک کروں گا موسم چینج ہو رہا ہے اور تقریبن تقریبن جو ہے گرمی جو ہے وہ گزر چکی ہے اور موسم ابھی جو ہے بہت تھنڈا ہو گیا ہے اور جب موسم چینج ہوتا ہے تو پہلے جی کوویٹ کا مسئلہ تھا اب جو ہے ڈینگی جو ہے وہ آ گیا ہے اور بہت زیادہ کیسز ہو گئے ہیں اپنا خیال رکھیں اور موٹن سپریز جو ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے جو مسکیٹو سپریز ہوتے ہیں وہ کر لیں تاکہ یہ جو ڈینگی کی بیماری ہے یہ آپ کو نہ لگے کیونکہ یہ پھر جو ہے آپ کو کبر تک پہنچا سکتی ہیں تو بہت زیادہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے زندگی بہت قیمتی ہے اور آپ کو اپنی زندگی کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ آپ کیسے رکھ سکتے ہو اپنی صحت کو ٹھیک رکھ کے رہے اپنے زندگی کا خیال رکھ سکتے ہیں بیٹ جی میرا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بلکل مجھے ٹائم نہیں مل رہا ووک کرنے کا اور سوچا تھا جیم کیلئے جاؤں گا لیکن اب جو ہے ٹائم وائم میں نکال رہا ہوں اپنے لئے کہ میں جی جیم کو بھی جوائن کر لوں اور ووک جو ہے وہ مست ہے تو دیکھتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ کیسے ہم نکال سکتے ہیں ووک کیلئے تقریبا جو ہے ایک کلومیٹر جو ہے وہ میں نے ووک کر لیا ہے اور ابھی جو ہے ووکنگ ٹریک جو ہے بھی ختم نہیں ہوا ابھی یہ اور بھی ہے تو میرے حساب سے تقریبا دو کلومیٹر جو ہے یہ ووکنگ ٹریک ہے اور اچھا ہے صحت کے لئے اچھا ہے آپ کو ووک کرنی چاہیے کیونکہ جب آپ کیا ووک نہیں کرتے تو بلڈ سرکولیشن جو ہے آپ کی باڑی میں وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح چاہیے ہوتا ہے تو ووک جو ہے وہ مست ہے اور جی ابھی مجھے روڈ پروس کرنا ہے اور ڈوسی سائٹ پر جانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے بی آٹی بس بھی آ رہی ہے یہ کبک کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور ابھی جو ہے میں روڈ پروس کرتا ہوں پہلے یہ گزر جائیں اس کے بعد جو ہے پھر میں روڈ پروس کرتا ہوں یہ جی بی آٹی بس گزر گئی اور ابھی جو ہے میں بھی روڈ پروس کر لیتا ہوں یار یہ دیکھیں یار یہ گند نہ پھینک کریں میں سب کو کہوں گا جو بھی ہے بہت بےوکوف ہے دیکھیں گند ان لوگوں نے پھینکا ہوا ہے کم سے کم ڈس ون یہاں پر پروائیڈڈ ہے اس پر پھینکیں یہ لوگ جو ہیں اسی طرح گند پھینک دیتے ہیں دیکھیں کتنا برا لگ رہا ہے سو سیڈ گند نہ پھینکیں پلیز جو بھی ہے یہ گند نہ پھینکیں اور یار میرے جو ہے کمر میں بھی درد ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے تھوڑا وزن میں نے اٹھایا تھا جس وجہ سے دو ہفتے ہو گئے اور میری کمر کا درد ہے وہ نہیں جا رہا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سائٹ پہ فوڈ سٹیڈ ہے اور یہاں پہ جو ہے جو بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں کیونکہ ہیت آباد میں جو ہے ایک گراؤنڈ بن رہا ہے اس کے علاوہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جہاں پہ بچے کھیل سکیں تو یہ جی ایک کام ہے جو پی ڈی اے نے کرنا ہے کہ ان کے لئے کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ بنا لیں بچے کھیل سکیں اس کو میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اور چھو چھو مسئلے ہیں وہ بھی میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میری سوشل رسپانسیبیلیٹیز میں آتا ہے کہ اگر کوئی چیز میں باہر ٹھیک نہ دیکھوں تو مجھے کمپلین کرنی ہے تو میں ویڈیو کے ذریعے کمپلین کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اتھارٹی دیکھ رہی ہو تو وہ پلیز اس پہ ایکشن لیں اور یہ میرا دوست ہے جو آرہا ہے یہ تو ریگولر واک کرتا ہے رننگ کرتا ہے تو یہ بھی آگیا ہے اور بس اس سے میں بھی ملتا ہوں اور یہ جو ہے میرا دوست آگیا اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ جی بس اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور کم سے کم دو کلومیٹر سے زیادہ میں بھی واک کر لیا ہے یہ تو رننگ کرتا ہے میرا دوست اور اکثر آپ نے اگر کسی نے میرے فیس بک پروفائل دیکھی ہو تو اس میں اس کی بھی پکچرز ہیں میرے ساتھ تو یہ کافی موٹا تھا میری طرح لیکن اب جو ہے کمزور ہو گیا ہے اور میں موٹا ہو گیا تو آپ پوزٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ پھر نیکس واغ میں ملتے ہیں اور آپ لوگ سے گپ شپ لگا کے بہت مزا آیا